ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانیہ کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور فرمایا ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو قیامت کے دن یہ اپنے اپنے بالوں کے ساتھ اپنے سنگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے اور یہ بھی رشاد فرمایا یہ تمہیں سواریاں بن کے پول سیرا سے پار لنگائیں گے اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص خوش دلی کے ساتھ رضا الہی کے لیے زبا کرتا ہے تو اُس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل وہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا ایام نہر کے تین دن ہوتے ہیں دس گیارہ بارہ ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں نماز پڑھیں اور دیگر سالیں عمل کریں بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن ان ایام میں سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے اور قربانیہ کرنا ہے اور وہ قربانی کا متوادل کوئی اور نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ذہن میں رکھیے قربانی کے جانور کی عمر کام از کم کتنا ہونے چاہیے مثال بکرہ بکری دنبا دنبی کم از کم ایک سال کے ہاں دنبے کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس چھ ماہ کا دنبا ہے دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل تم اس کی قربانی کر سکتے ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا گئے بیل بیس بیسی کم از کم دو سال اس کی عمر ہونی چاہیے اور اوٹ اوٹنی کی کم از کم پانچ سال ہونی چاہیے دوستو اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر ہداوہ